جگہ نے دلیل پیش کریو سا مو چھاتا جوان صحیح منح کتھے آئے اللہ جو ذکر کریوں تھا نا ازان اللہ جو ذکر آئے منح کتھے آئے آنے ہو چند دلیل پیش کریانت ہو پہنچے ذہن میں ویاریو انہوں نے کھاں سوال کرے پیری ایگالت منح کتھے آئے ٹھیک تب پہ جناد نماز جلہ ازان چھونا تھو لی منح کونے میہ نماز جلہ ازان چھوکن تھو لی منح کونے سج گرہن جلہ ازان کون تھو لی منح کونے میہ نماز ہو جے مسئیبت ہے لکار پہ جیویو آ برسات نپیو سے مسلمان میہ نماز پڑھن دائیں پو ازان چھونا تھا لیو مانو گزارے ونجے تو نماز جناد آقا کے میں ازان چھونا تھا لیو سج گرہن جی نماز پڑھی ونجے تھی ازان چھوکن تھا لیو عید نماز آزان چھوکن تھا لیو آئے کو وٹن دلیل چھو تھا تا منح کونے تا منح کونے منح کونے پو چھونا تھا آزان لیو جے کرے چھو تھا تا بابا اللہ جو ذکر آئے منح کون تھا آزان اللہ جو ذکر آئے پرچھا نوز باللہ یاگال اللہ جو نبی جے سمجھ میں کون آئی جو پانکے مدائن امت کے چھو صحابہ کے سمجھ میں کون آئی تابین تبا تابین کے سمجھ میں کون آئی جو بیماری جے موکد آزان لیو جے انہیں نمانون کے سمجھ میں کون آئی انہیں دور جے ملن کے سمجھ میں چیوئی چھو انہیں دور جا ملائیں مولوی صحابہ کا متح علم وار آئیں ہاں نے ٹے دلیل پیش کریا تو صحابہ آجا آئے ذکر پر قرآن حدیث ماں ثابت نائے صحابہ کور دی پیا یہ چون تھا نہ بانگ ذکر آئے ذکر کے نی معلوم کرے سکجے تو منح کونے ہاں نے ٹے دلیل پیش کریا تو ٹے روایت نو زکر جے بارے میں آئین پر حدیث ماں ثابت نائن صحابی کور دی پیا پیریوں دلیل عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نو گھر وے ٹھوائے حدیث سنن دارمی جی سی سنسا عظیم صحابیہ ونو عالم صحابی تیسے ابو موسیٰ اشری رضی اللہ نو بھجن دوچے ابو عبد الرحمان کنیت آئے عبداللہ بن مسعودی کنیت آئے ابو عبد الرحمان ابو عبد الرحمان مسجد نبوی میں کورو نوکم نے ٹھواتا جی کیڑو کم جی بزار تو سٹھو دو نظر اچھے بر تمہاں جے انتظار میں ہوں تمہاں حلیل سو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ نو جنہیں مسجدیں پیتو جس سیت مانو دائرہ اٹھائیو وے ٹھائیں مختلف دائرہ حلقہ گول اٹھائیو وے ٹھائیں ہر دائرہ جے وچھ میں کڑو مانو ویٹھوا اے وچھ میں پتھری ہو پیوان وچھ میں پتھری ہو پیوانو نو مانو جی آدھو دائرہ اٹھائیو وے ٹھائیں ہانے جے کو وچھ میں ویٹھا لائے سو چوے تو دا بابا سو دفا چو اللہ اکبر سو دفا چو لا الہ الا اللہ اے سو دفا چو سبحان اللہ اماں کھا پچھن چاہیا تو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ سبحان اللہ یوں اللہ جو ذکر آیا کونے اللہ جو ذکر آئے نا کچھ شکائے نہیں ولی فضیلت بھائے لا الہ الا اللہ جی ولی فضیلت آئے اللہ اکبر جی ولی فضیلت آئے سبحان اللہ جی ولی فضیلت آئے پر عبدالعبین مسعود اسو چھا صاحبی جو فہم دین چھاکے چیب ہوا دین پینجی رائے جو ناروکوں نے پینجی مردی جو ناروکوں نے یہ کاش ہے بنے سا دین میں داخل کندا ونیوں عبدالعبین مسعود رضی اللہ نو فرمائے ہو تَ مَا أَسْرَحْ حَلَقَتَكُمْ اے اللہ جا بانو تمہیں اترو جلدی حلاقت میں پہجی ویا اترو جلدی تمہیں تباہی میں پہجی ویا انا اللہ جی پیاری پیغمبر جا کپڑا میرا کن تھیائیں سندن گھر جا برتن تھاو انا کن بھگائیں اتوان دین میں نئیوں نئیوں بدتوں داخل کئیوں تیس نے ایک روتی بیٹو جی ابو عبد الرحمان اتوان دے چاہوں ہوں گا بیا کریوں نا اللہ جو ذکر کریوں بیا اللہ اکبر کی گالب دھو چھاتمی ودی کے جکو صحابہ کھاں ودی کے ہدایت دیائیو چھاتمی صحابہ کرام کھاں ودی کے ہدایت دیائیو یا وری تمہاں گمراہی جو دروازو کھولی ہو گیا بگا لیو ہے منہ ماہ اکردی سکے دی یا تا صحابہ کھاں ودی کے تمہاں ہدایت دیائیو یا تمہاں گمراہی جو دروازو کھولے رہے آئیو صحیح صدیق علیہ صحابہ کا مطلب تو کون تھی دان گمراہی جو دروازو کھولے نوارا ترے چی اللہ جا بانا انہیں پتھرین جے پینجا گناہ گڑے ہو انہیں پتھرین تے تمہاں پہنجا گناہ گڑے ہو ترے انہیں مانو چاہیے ہو ابو عبد الرحمن اصلا صرف سواب چاہیے ہوں تھا سواب ملی ونے جی کم میں مرید لِلْخَيْرِ لَنْيُسِبَهُ کی طرح مانو ان جے کہ بھلائی یا نیکی جی تلاش کن تھا پر اللہ انہیں نکے سواب کن تھو نہیں بھلائی جی تلاش کن پیا ارادو کن پیا بھلائی ملی ونے سواب ملی ونے پر انہیں نکے نیکی یا سواب کن تھو ملے چھو یو کم اللہ جی نبی خان ثابت کن ہے عبداللہ بن مسود رضی اللہ عنہ کعور جی پیو کیلو اکم پیاتمی کرے ہو اے حدیث راوی چوے تو جے کہ مانو اسان مسجد میں لٹھا اللہ جی قدرت اگتہ علی گمراہ تھا اگتہ علی گمراہ تھا جنہیں سیدنا علی رضی اللہ عنہ جو خارجنسان مقابل ہوتے ہو تیرے ہو ساگیا مانو خارجنسان گر جی سیدنا علی رضی اللہ عنہ جی خلاف وڑی رہا جسو شروعات کیے تھی ہیں پجہانی کیے تھی شروعات تھی اللہ جو ذکر کن بیا آخر میں گمراہ تھی مو سیدنا علی رضی اللہ عنہ سان وڑن تھا ہانے مخبت آئے ہو چھاہ انہیں مانو ذکر کئے ہو پیا کون بے کئے ہو ذکر ہو نا پر صحابی انہیں جی تائید کئی چھو تھا ذکر جو یہو طریق اللہ جو نبی کھاں ثابت کونے صحابہ کھاں ثابت کونے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جڑو صحابی تلہیں کابر دی بیو بیو دلیل ازان دیا نا سواب آیا کونے سواب آئے نا نماز لا سننب سواب جو کم آئے حدیث سنے نبی داود جی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما آخری عمر میں نابین تھی چکو سندس شاگرد امام مجاہد حد مجان جلے مسجد میں وٹھی آئے ہو نماز زہر جو وقت ہو اگی نماز جو بانگے چھاکے ہو بانگے نہیں ازان نہیں ازان لیا نکان پوچھائیں السلاة السلاة نماز لیا چو نماز لیا چو بانگے دینا کام پوئے ورہی انہوں نے مانا ان کے سلیو ہاں نے ہوتا ہوا کہا پچھن چاہیا تو نماز لا سنن نیکی جو کم آئے گناہ جو کم آئے بس ظاہر ہے نیکی جو کم آئے انہوں نے بچھرائی لا تو کونے پہ سلیو پر عبداللہ بن عمر نے سو دین چھاکے چاہب ہوا چھاکے چاہب ہوا پینج شاگرد امام مجاہد خے اخرج بنا فَإِنَّ حَاظِ بِدَتُن مجاہد مکھن مسجد ماں باہر وٹھی ہے یہ تو بیداتا لم یو سلی فی ہے انہیں مسجد میں نماز کون پڑی آئے مکھن جواب رہو جو کہ چون تھا اطراز کرو آئے اللہ جو ذکر آئے من ہے تو کونے انہم مانوں صرف نماز لا سلیو عبداللہ بن عمر چھوکا وردی پہو چھو نماز کون پڑی آئیں بلکہ چاہی آئیں تو بیداتا اللہ جا بانو دین اواز شے آئے جو میں قاب شے تمی پینجے ترفان داخل نہ تھا کرے سمجھو سواب سمجھی عبادت سمجھی قاب شے پینجے ترفان داخل نہ تھیں دی یاد رکھو عبادت پینجی مردی سان کو نہ تھیں دی عبادت تھیں دی یا اللہ جو حکم سان یا پیارے پیغم بردی حدیث سنت پاک نہیں روشنی میں کیوں دلیل ساگیو عبداللہ بن عمر رضی اللہ نو ویٹھے اللہ جی الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ سی حدیثہ تعریف حمد اللہ جی سلام جن اللہ جن نبی تے اللہ جن نبی تے سلام مقلن خدا اللہ حکم لنوا یا ایوہ اللزین آمنو صلو علی و صلیبو تسلیم ایمانوارو مجھے پیغم بردی درود بمقلو سلام بمقلو سلام مقلن بذکرہ ہے نا سواب جو کمہ ہے کونے ان مانو نچھنے نکھا پوے چھکنے نکھا پوے چھاچے ہو الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ بس ظاہر خراب جن لوگ کونے غیر شرعی جن لوگ کونے دین چھاکے چھاکے چھے وہاں صحابہ جو فہم جسو ان مانو کے چھاچے آئیں کیا دا آؤ بچوان تو اللہ جن نبی تے سلام ہو جن و لیسہا قدا علمنا رسول اللہ صلی اللہ پر اللہ جن نبی ساکے ان وقت یہ لفظ کون سکھا رہے ہیں جنہیں نچھا چیترے چھونو الحمدللہ الحمدللہ چھونو آئے لفظ سٹھائن پر پیارے پیغمبر یہ لفظ کون سکھا رہے ہیں مکہ بدایف صحابی تے کیڑی فتوہ لگائیں دو اجا اہل حدیث وائی گال کن تھا نا چھا اللہ جن پیارے پیغمبر کنے ازان ڈیاری بیماری جہالت میں کنے کے صحابی ڈیاری کنے کے تابعی کنے کے تبا تابعی حتیٰ گیتے ودھی چوان تو کنے امام ابو عریفہ رحمت اللہ علیہ خان کو ثبوت آئے تو ہن چیو جے بیماری جے وقت تے ازان ہو لیو یہ تو مزا کا دین ساں جے کنے ازانا ساں بیماری کھجی ونن تب پنج وقت ازان تا اگئی ہے چھے بھئی چھائی دی کری دروتا اللہ جب آنو غور کرے ہو جے کنے ازان ساں بیماری کھجی ونن تب پنج وقت ازان اگئی بچے بھئی بلکہ بدایاں تو ہک گھڑی اڑی نہ آئے جو دنیا میں کتے نہ کتے ازان اندرن نہ ہو جے ہیر کتے فجر جو ٹائم ہون دو کتے اثر جو ٹائم ہون دو کتے مغرب جو ٹائم ہون دو کتے اشاہ جو ٹائم ہون دو پوری دنیا جن در تمہارے سو ہر گھڑی تے ازان اچے پہ جے کنے ازانا ساں بیماری کھجی نہا تب چھا پنج وقت ازان گھٹا ہے جو تمہا چھائی ازان ودائش ہے دی ہانے دلیل کرو سہیں کالب دو من ہے کتے آئے اللہ جا بانا منہ ترے تھی دیا جنے کو کم ان زمانے میں اللہ جے نبی جے سامو کیو ونجے تا پان منہ کن صاحبہ جے سامو کیو ونجے یقیناً منہ کن جی مو مثال بودایا پر جنے کم تھیوئی کونے تا منہ کی تھی دی ہاں حکم منہ موجود آئے پانسو گرہ فرمائن تھا من احدث فی امرنا حاضا ما لیس منو فوردن اسان جن دین میں جکنے کے معنو نئی شہ داخل کئی وہاں مردود آئے ریجیکٹڈ آئے قبول کون تھی من امیلاً ملن لیسا لے امرنا فوردن مسلم شریف جا لفظاً جے کنے کے معنو اڑھو کم کئو جے جے بارے میں اسان جے حکم موجود نہ آئے وہ مردود آئے ہانے اللہ جنبی حکم آئے حکم کونے؟ صاحبہ جو عمر کونے؟ صحیح صدیق آلہ مردود آئے انا دلیل یا اقلی جکنے چون تھا منے کتے آئے ٹھیک آئے مغرب نماز فرض ٹے رکاتوں فرض آئے گنیوں رکاتوں ٹے رکاتوں کہیں حدیث میں منے آئد چار رکاتوں نہ پڑو کہیں حدیث میں کونے؟ کہیں بہدیث میں منے نائد چار رکاتوں مغرب نہ پڑو آونن مولی میں کہے چونت ہو عجی خام مغرب چار رکات پڑو چھوٹ کے حدیث میں منے کونے؟ پڑھن دو کہنے کونے پڑھن دو ساگی گال وائی چمدو اللہ جو نبی کونے پڑی پہنجے پیرندے اچھیو اچھیو پیرندے ہیں چاہ جواب نہیں دو اللہ جو نبی بابا ٹے رکتن غمتے کونے پڑی اصاب یہ ہی گال کرنے اللہ جا بانو پیارے پیغم برکنے بیماری دی حالت میں ازان کونے دیاری؟ وہ توہ کتاں دی انہا جو دلیل منے کتے آئے ٹھیک فرض نماز گھنا وقت آئے پنج وقت حدیث میں منے آئے تو چھو وقت نہ پڑو آئے کتے ہیں منے وہ آئندہ چھو وقت نماز فرض پڑو منے دو کونے انہا چون دلیل تمہا چودہ منہ کتے آئے تب کوئی ہانے چھاک کرو ہر رکات میں بدفعہ رکوب کرو فرض نماز دی بدفعہ رکوب کرو حدیث میں منے دو کونے صرف یہ ذکرہ تھا اللہ جو نبی ہکڑو منے کونے چھاتویں ہکڑکات میں برکوکا تھا فرض نماز میں اللہ جب آنا یہ کوئی دلیل آتا منے کے تھے جدے پیارے پیغنبر کم نہائے قرآن جو حکم آئے یا ایوہ اللہزین آمنو لا تقدمو بین یدی اللہ ورسولہی واتقو اللہ ان اللہ سمیون علیم ایمان وارو اللہ خان اللہ جل رسول کا اگتے نود ہو یہ اگتے ودھیں پیارو پیغنبر کم نہائے کہو یو نکرن بدلیلہ کتھے منیات چار اکات مغرب نہ پڑو کتھے منیات چھوکت فرض نماز نہ پڑو کتھے منیات برکو نہ کرو ایک اکات میں وہ چھونا تھا کرو موسیقی